بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان عرف گیلہ تیتر اور اس کے علاوہ سینئر ترین تجزیہ کا سینئر ترین اینکر پرسن سینئر ترین یوٹیوبر صاحب جو ہے مخدوم شہاب الدین عرف پیمپر لیک آج کل یہ دونوں اور ان کے باقی جتنے ساتھی ہے صدیق جان ہو گیا اور بہت سارے یوٹیوبرز ہیں وہ سب کے سب انقلابی ہو گئے ہیں وہ انقلاب کی بات کرتے ہیں وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں وہ آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں ٹویٹر پر اور اپنی ویڈیوز میں کہ فوج کا کام ہے آئین کے اندر رہ کر اپنی ذمہ داری پوری کریں پارلیمان کا یہ کام ہے حکومتوں کا یہ کام ہے تشدد نہیں ہونا چاہیے کیوں صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے کیوں صحافیوں کو قتل کیا جا رہا ہے کیوں صحافیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے کیوں صحافیوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے یہ لیکچرز ہمیں سب ان صحافیوں کے جانب سے دیے جا رہے ہیں جو ماضی میں یہ سب کچھ کر چکے ہیں اور اس کمپین کا وہ لوگ حصہ رہتے تھے اور اس کے بینیفیشری ہوا کرتے تھے عمران ریاض خان اور بخدوم شہاب الدین کا میں نام کیوں لے رہا ہوں آگے جا کے کسی اور ویڈیو میں جا کے باقی کچھ لوگوں کا بھی تعرف آپ کو کرواؤں گا لیکن پہلے ان دونوں کی بات کر لیتے ہیں پہلی بات میں یہ کلیر کر دوں کہ کوئی بغز نہیں ہے ان سے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اینکر عمران ریاض خان پاکستان کے ایک بہت بڑے ریپورٹر تھے پھر اینکر بنے پھر اس کے بعد یوٹیوب پر آئے تو انہوں نے دھوم مچا دی اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے بغز میں آ کر کہ عمران ریاض کدھر کا صحافی ہے تو یہ بھی ایک غلط بات ہے یہ بغز میں اگر آپ ہے تو اس طرح کی بات کر سکتے لیکن تنقید کے لیے آپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے عمران ریاض خان کو ہم نے دیکھا جب وہ اپنا پروگرام کرتے تھے ایکسپریس نیوز پر اس کے بعد جی این این پر اس کے بعد یوٹیوب پر آتے تو ہم نے ہمیشہ ان کو دیکھا کہ ان کا بیانیاں فوج کی حمایت میں ہوا کرتا تھا وہ فوجیوں کے پاس جا کر میدان جنگ میں وہاں جا کر ویڈیوز بنایا کرتے تھے اور ہمیں درس دیتے تھے اپنے یوٹیوب کی ویڈیوز میں کہ جناب یہ دیکھو فوج کتنی قربانیاں دیتی ہے اور اس کے علاوہ صحافیوں کے حوالے سے آج کل وہ بڑے پریشان ہیں ان پر بھی مقدمے ہیں پریشان ہیں وہ میں اس کی بھی مضمت کرتا ہوں لیکن ہم نے جب ماضی میں دیکھا مطیو اللہ جان جیسے ایک بزرگ صحافی کو جس کے بال سفید ہو چکے ہیں جس کو کوئی ٹی وی چینل کوئی نیوز چینل کوئی اخبار اس کو نوکری پر رکھنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ سچ اور حق کی بات کرتا تھا وہ بات کرتا تھا کہ ہر ادارے کو ہر ادارے کے افراد کو آئین کے اندر رہ کر قانون کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے تھا اس بندے کو جب بھغوا کیا گیا تو یہی لوگ اس کا مزاک اڑاتے رہے پھر اب سارا عالم کو جب گولی لگتی ہے تو یہی لوگ مزاک اڑاتے رہے ان لوگوں کو متی اللہ جان ہو یا اعزاز سید ہو یا عمر چیمہ ہو یا جتنے بھی ہمارے صحافی ہے لیفٹ ہینڈ کے جن کو انٹی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے جب بھی ان کے اوپر ظلم ہوا جبر ہوا تو ان کی سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی جاتی تھی بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جناب یہ جناب لوگ ہے اسرائیل کے اور را کے اور امریکہ کے اور ان کے ایجنٹ ہے اور آج ان کے اوپر یہ وقت آ گیا تو یہ لوگ انقلابی بننے کے جو ہے ناٹک کر رہے ہیں امران ریاض خان ٹھیک ہے صحافی ہے جذبات میں آئے بات کریں کچھ بھی کریں لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کنٹینر پر چڑھ کر امران خان کے ساتھ پھر چس طرح سے ان کی تقریبات میں جا کر تقاریر کرتے ہیں کہ جناب ٹک کر کے لوگ ملے ہیں کھل کر آپ ان کے بیانیاں کو سپورٹ کر رہے ہیں پھر آپ یہ کہنا چھوڑ دے کہ جار میں فلحال صحافت نہیں کر رہا بلکہ میں صحافت کر رہا ہوں تو میں تحریک انصاف کا بھی ایک حصہ ہوں میں اس کا بینیفیشری ہوں آپ کو یہ بیان چاری کرنا چاہیے آپ کو یہ کہنا چاہیے اس کے جواب میں یہ لوگ دلیل کیا دیتے ہیں کہ جناب دیکھو حامد میر بھی تو مولانا فضل الرحمن کے لونگ مارچ میں کنٹینر پر چڑھا تھا اور حامد میر نے بھی وہی یونیفارم پینا ہوا تھا جو یونیفارم مولانا فضل الرحمن کی ایک ڈنڈا بردار فورس ہے ان لوگوں نے پینا ہوا تھا حامد میر نے بھی وہاں پر مائک پکڑ کر تقریر کی تھی خیر حامد میر نے اگر وہاں پر تقریر کی جا کر وہ کس حوالے سے کی تھی کہ اس مارچ میں مولانا فضل الرحمن کے مارچ میں انتظامیہ کی جانب سے یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ وہاں پر خواتین اینکرز اور ریپورٹرز وہاں پر نہیں جا سکتی وہاں پر ریپورٹنگز نہیں کر سکتی تو پھر جا کر مولانا فضل الرحمن کو درخواست دی گئی انہوں نے درخواست قبول کی جس پر حامد میر صاحب نے سٹیج پر چڑھ کر شکریہ دا کیا مولانا فضل الرحمن کا اور تمام لوگوں کا جو وہاں پر لوگ موجود تھے جو اس درنے کا اس مارچ کا حصہ تھے کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ازادی اظہار رائے کا خیال رکھا ہے بہرحال پھر بھی انہوں کو اس سٹیج پر نہیں جانا چاہیے تھا اچھا آپ لوگ دلیل حامد میر کی دیتے ہیں تو حامد میر مطلب آپ کی نظر میں یہ ہے کہ اگر حامد میر کوئی کام غلط کر رہا ہے تو آپ کو بھی وہ کام غلط کرنا ہوگا یہ کس قسم کی دلیل ہے اس کا کسی قسم کا کوئی تک نہیں بنتا یہی انکر عمران ریاض خان آ کر ہمیں بتا رہے ہوتے تھے جناب پاک فوج کی خلاف بولنے والے غدار ہے ملک کے دشمن ہے یہ ہے تو وہ ہے اور آج آپ کیا کر رہے ہیں اسی فوج اسی جنرل کے خلاف کیا آپ بات نہیں کرتے ہیں کیا آپ اب غدار نہیں ہوئے تو خدا کے لیے جب بھی کسی بھی صحافی کے اوپر برا وقت آئے تو یہ عوام کو بچاروں کو بے وقوف بنا کر یوٹیوب پر مختلف طریقوں سے ٹویٹس کے ذریعے آپ کیا اس طرح کی جو چیزیں کرتے ہیں کل کو یہ آپ کے گلے بھی پڑھ سکتی ہے یہی عظم سواتیس صاحب میری ان کے ساتھ ہزار گناہ اندر دیا ہیں مریم نواز نے جب یہ کلیم کیا انہوں نے انکشاف کیا کہ جناب میرے جو بیڈروم ہے جو جیل میں میرا کمرہ تھا وہاں پر کیمرے فٹ کیے گئے تھے اسی طرح یہ لوگ کراچی میں میرے گیسٹ ہاؤس گیسٹ ہاؤس کے ایک روم میں جہاں پر اٹھہری ہوئی تھی وہاں پر یہ لوگ گھس آئے تھے میری ویڈیو بنائی جب میں نائٹی پہنی ہوئی تھی تو یہی عظم سواتی کہہ رہا تھا کہ یہ عورت جھوٹ بولتی ہے اسی طرح کہ یہ لوگ یہ اینکر زتنے بھی ہیں یوٹیوبرز آج کل انقلابی بنے ہوئے یہ سارے یہی باتیں کرتے تھے مریم نواز کو کہتے تھے کہ جناب یہ دو نمبر عورت ہے جان بوجھ کر خود پر جو ہے اس طرح کے الزامات لگاتی ہے تو یہ حرکتیں عمران ریاض خان ماضی میں کرتے ہیں راج ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ قدرت کا قانون ہے کہ کل وہ اور آج آپ آج جو عمران ریاض پر حس رہیں کرو ان کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے اب آتے ہم بات کرتے ہیں مخدوم شہاب الدین صاحب کی اس بندے نے تو حد کر دی تھی یہ باہر بیٹھ کر یورپ میں بیٹھ کر پاکستان کے جو صحافی ہے آسمہ شرازی صاحبہ ہو یا حامد میر صاحب ہو ان کو یہ انڈیا کے ایجنٹ ثابت کر رہا تھا اور اس پر اس نے لا تعداد ویڈیوز بنائی اور ان ویڈیوز میں ثابت کیا بالاخر آ کر جب اس کے اوپر مشکل وقت آیا اور اس کو حقیقت کا پتا چلا تو اس نے ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی لیکن کیا فائدہ جب آپ کی ویڈیوز نے لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں حامد میر جو ہے یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے آسمہ شرازی جو ہے یہ اسرائیل کی ایجنٹ ہے جب یہ لوگوں نے تسلیم کر لیا سن لیا اس کے بعد آ کے آپ ٹویٹر پر چھوٹا سا ٹویٹ کرتے کہ جو میں نے ماضی میں کہا وہ غلط تھا اس پر بقاعدہ آپ کو ویڈیو بنانی چاہیئے تھی اپنے یوٹیوب چینل پر ایک نہیں دو نہیں ہزار بار بنانی چاہیئے تھی اور کھل کر آ کر معافی مانگتے روز مانگتے کہ میں نے جو کیا غلط کیا اور کسی کے کہنے پر کیا اور کس کے کہنے پر کرتے رہے عمران ریاض خان کھل کر بات کرتے ہیں اپنی تقریروں میں سیاسی تقریروں میں جلسوں میں جا کے سیمینارز میں جا کر کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ریپورٹس دکھائی جاتی تھی ہمیں فائلیں دکھائی جاتی تھی کہ دیکھو یہ شریف خاندان کرپٹ ہے اور ہم اس کے اوپر ویڈیوز کرتے تھے ریپورٹنگ کرتے تھے اور آج آپ اس کو سلوٹ ماتے ہیں اس شریف خاندان کو مطلب عمران ریاض خان خود یہ ترسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں ریپورٹس دینے والے کوئی اور نہیں تھے وہی یہ جن کے خلاف آج ہم لوگ بول رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور ان کو جناب ہم غدار ثابت کر رہے ہیں میر جعفر میر صادق کہہ کر پکار رہے ہیں اگر آپ کا بیانیاں اس وقت بھی یہی ہوتا کہ جناب نہیں فوج کا یا فوجی جرنیلوں کا آئین کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے پاکستان کے باقی دوروں میں پاکستان کے پارلیمان میں ان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی اور آج بھی یہ بات کرتے تو آپ کے ساتھ سب لوگ کھڑے روتے لیکن آپ صرف ایک ٹوپی ڈراما بن چکے ہیں اور خود آپ یہ تسلیم کرتے کہ ہمیں رپورٹس دی جاتی تھی ہمیں کمروں میں بٹھائی جاتا تھا ٹھیک ہے اس میں کوئی غلط میں آدمی کہ صحافی جاتے ہیں جرنیلوں سے بھی صحافی ملتے ہیں ججز سے بھی ملتے ہیں وکلا سے ملتے ہیں علماء سے ملتے ہیں سیاستدانوں سے ملتے ہیں سیوال سوسائیٹیز سے جا کے ملتے ہیں تاجرے سے ملتے جا کے ہر جگہ پر صحافی جاتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کوئی بڑی بات نہیں اس میں لیکن آپ اس طرح کسی کے بھی کہنے پر آنکھیں بند کر کر آپ تقلید کرتے ہیں جناب اس کی اور پھر آ کر اس کی عزت خراب کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے ویورز جو آپ کے پاس اتنے سارے ویورز ان کا دماغ خراب کرتے ہیں نفرتیں بھانٹیں اس کے بعد ہوتا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا وہی نواز شریف جس کو کل ہم لوگ غدار بنا رہے تھے کل اس کو ہم بنا رہے تھے جناب یہ تو ختم نبوت کا منکر ہے اس کو جوتیاں پڑتی ہے اس کے ساتھیوں کا مو کالا کیا جاتا ہے احسن اقبال کو گولی لگتی ہے آج وہ لوگ حکومت میں آگئے ہیں کدھر گئے وہ بیانے آپ لوگوں کا مر گیا نا وہ کیونکہ یہ کچھ ان کے پاس ہتیار ہوتے ہیں پاکستان کے طاقتور حلقوں کے پاس جو استعمال کرتے ہیں وقتی طور پر اس کے بعد ہٹ جاتے ہیں پیچھے یہی ہتیار آج عمران خان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں کبھی اس کو کہتے کہ جناب یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے نعوذ باللہ کبھی یہ کہتے کہ جناب یہ بندہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے یہ کل بھی غلط تھے اور آج جو الزامات لگا رہے وہ بھی غلط ہے آگے جو اس طرح کے الزامات لگائے جائیں گے وہ بھی غلط ہے لیکن ان الزامات کو سوشل میڈیا میں وائرل کرنے والے عوام کے اندر جا کر پہنچانے والے جو ان لوگوں کے سلیپر سیلز بنے ہوئے جو ان لوگوں کے ٹاؤٹس بنے ہوئے یا عمران ریاض خان ہو یا مخدوم شہاب الدین ہو یا ان کا جتنا بھی یہ ٹولہ ہے جو اسلام آبان دے بیٹھا ہوا ہے جو ٹاؤٹس بنے ہوئے تھے یہ سب سے بڑے مجرم ہے اس ملک کے اس قوم کے کہ یہ لوگ بیانیاں بناتے ہیں یہ لوگ عوام کو بتاتے ہیں جناب جا کے کہ ان فوجیوں کی آپ نے حزت کرنی ہے ان کو سلوٹ مارنے ہے کہ جناب یہ تو بڑی قربانیاں دیتے ہیں پھر ایک دم جیسے عمران خان کی حکومت گرائی جاتی ہے ادم اعتماد کے ذریعے یا سائفر کے ذریعے یا مداخلت کے ذریعے جو بھی آپ کہلیں اس کے بعد آپ جناب کہتے ہیں نہیں یہ میر جعفر میر صادق ہے انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا تو اتنی بھی اچھی اور گہری دوستیاں نہیں رکھنی چاہیے اور اس طرح اندھے من کر اعتماد نہیں کرنا چاہیے ایک مرتبہ کروس چیک کرنا چاہیے اگر کوئی آپ کو ڈاکومنٹ دے رہا ہے کہ جناب اس نے کرپشن کیا یا اس نے دو نمبری کیا تو آپ ایک مرتبہ کسی اور سے پتا بھی کر لے یہ نہیں کہ مو ٹھا کر آپ آجائے اور کہہ دے جناب میں لیکس کرنے والا ہوں میں انکشافات کرنے والا ہوں یہی عمران ریاض خان جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تب بڑی اچھی اچھی ویڈیوز بناتے تھے جناب مسلم امہ کا لیڈر اور یہ اور وہ سب کچھ ہو گیا اوکے کر دیا ایسا کر دیا ویسا کر دیا وہی آکے جناب اب کیا حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کا پاگل بنانے کا ایک طریقہ ہے یہ لوگ اصل میں مجرم ہے ان سب لوگوں کے جن لوگوں پر حملے ہوئے پھر حملہ آوروں کو انہوں نے تحفظ فراہم کیا اور کھل ڈل کر کیا اور عوام کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ جو صحافی جن پر حملے ہو رہے ہیں یہ کوئی کرواہ نہیں رہا بلکہ یہ خود کر رہے تاکہ یہ باہر کے ملکوں میں جائے وہاں جا کر ازائلم لے کون سا صحافی باہر گیا اور کس نے ازائلم لیا نہیں لیا کسی نے بھی نہیں لیا لیکن آپ لوگ آج باہر دانے کے لئے دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اور آپ کو جانے کے راستے نہیں مدھ رہے ہیں آج ان کو ایک موقع مل جائے